جناب اسپیکر صاحب جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا ہے اندوستان میں اور پھر دنیا میں بھی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاست ماوراو الزمان ماوراو المکان تمام انسانیت کیلئے ہے جناب اسپیکر صاحب یہ بات آپ ذرا غور سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاست ماوراو الزمان ماوراو المکان تمام انسانیت کیلئے ہے قرآن میں پرماتے ہیں للمسلمین نہیں ہے پوری انسانیت کیلئے ہے قرآن کے بارے میں بھی یہی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن للمسلمین نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب جو انبیاء کرام علیہ وسلم جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آز خود پرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے حسن ذکر مانگا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْكٍ فِي الْآخِرِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے از خود پرمایا وَرَفَعْنَا عَلَكَ ذِكْرَكْ اس لیے کلمہ شہدت اس لیے آزان میں توحید کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی آ جاتی ہے جناب اس پیکر صاحب حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے شرع صدر منگ آپ سے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں از خود پرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرِكْ اور حضرت دعوت علیہ وسلم کے حق نے لَا تَتَّبِعُ الْحَوَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود پرمایا اللہ تعالیٰ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٍّ يُوْحَى تمام انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو رازی کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود پرماتے ہیں وَلَسَوْ فَيُعْتْوِيكَ فَتَرْضَى رَبُّكَ فَتَرْضَى جناب اس پیکر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرماتے آپ کی محبت میرے بچوں سے میرے اولاد سے میرے قوم سے قبلے سے پوری دنیا سے آپ کی محبت زیادہ ہے جناب اس پیکر صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب تک میرے محبت اپنے آپ سے بھی زیادہ نہ ہو تو آپ کی ایمان کامل لی ہے جناب اس پیکر صاحب ہندہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اہد کی لڑائی میں اس پہ کسی نے کہا کہ آپ کے شوار شہید اس نے کہا اللہ کے سپرد جب اس کے نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں تو انہوں نے کہا وَا چیز دے کلوں کا جلل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختصار سے کام نہیں دیا پھر ہم نے بجٹ شروع کر لیا دیکھ ایک بات آپ میرے بات کو وانڈپ کر لو جناب اس پیکر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت ہماری لیڈر اور آپ کی لیڈر اور پری دنیا کی لیڈروں کے حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ نہیں آئے جناب اس پیکر صاحب توجہ جناب اس پیکر صاحب توجہ جناب اس پیکر صاحب یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو آپ اس حوالے سے بھی ادھر اس کی اہمیت آپ کے سامنے اتنا ہے تو پھر ہم کس سے گلہ کرے جناب اس پیکر صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے یہ حرمت کا مسئلہ ہے اور آپ نے یہاں پہ مچلی بازار بنایا ہوا ہے یہ اس مسئلے میں آپ بھی اس طرح باتیں کر رہے جناب اس پیکر صاحب میں برملا کہتا ہوں پتنے ہوں عمرانی کے دور میں بھی انہوں نے اس کستاخ عورت کو وہاں پہ بیجا اور اسی طرح یہ مسئلہ ہوا جب تک پاکستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت اور عزت کے حوالے سے جو جمعہ کے دن ہم نے جلوس نکالی تو پھر یہ پاٹی کے طرف کیوں یہ تو ہماری سب کے پیغمبر بھی ہے اور ہم سب کہتے ہیں کہ جان سے بھی ہم یہ ہمیں عزیز بھی ہے اور معتبر بھی ہے جناب اس پیکر صاحب یہ موڈی کے بارے میں میں کوئی اور لپس استعمال نہیں کروں گا ایک ظلیل موڈی جو اس کے بی جی پی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کستاخی کر رہا ہے یہ کسی یہ کسی احتجاج سے نہیں رکھے گا آپ باقاعدہ ایسے مسئلوں میں جہاد کا اعلان کیا جائے بغیر جہاد کے کوئی حل نہیں ہے اگر آپ جہاد کی اعلان کریں گے تو وہ پیچے ہٹ جائے گا ورنہ یہ بار بار کریں گے بار بار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت یہ جس طرح جو پامال کرتے ہیں پوری کو نیام دے تو آپ سے حکومت یہ نہیں ہے کہ حمد احتجاج کر رہی ہے تو عوام کی کام ہے حکومت ایک توس پہ صلح کریں ایسے زلی حکمران کے خلاف جہاد کا اعلان کریں شکریہ جناب موسن داور صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ بجٹ اجلاس